مفتی صاحب دیوبندیت کی ابتداء کہاں سے ہوئی مختصر وضاحت کریں دیوبندیت کی ابتداء دیوبندی لفظ کی ابتداء کہاں سے ہوئی یہ کہنا چاہیے دیکھو علماء دیوبند کے سو فیصد وہی عقائد ہیں تو اہل سنت والجماعت کے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں صحابہ تابعین تابعین جو جمہور امت کے ہیں کوئی نیا دین علماء دیوبند نے اجاد نہیں کیا ہاں یہ نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے نام دیوبندی اس لئے پڑا کہ کچھ لوگ بدد کی طرف مائل ہو گئے تیجہ چالیس وان اور اس طرح کی چیزیں شروع کر دیں تو کچھ علماء نے ان کی مخالفہ شروع کر دیں یہ پورا ہندوستان میں بکھرے ہوئے تھے علماء تو کچھ نے کہا کہ یہ صحیح ہے کچھ نے کہا کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ قرآن و سننہ سے ثابت نہیں ہے اسلاف سے ثابت نہیں ہے تو جنہوں نے بداد کی مخالفہ شروع کی ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا وجہ کیوں ان کو دیوبندی کہنا شروع کیوں کیا اس لئے کیا کہ انگریز نے تمام مدارس ختم کر دیئے تھے تو علماء دیوبندی نہیں بلکہ علماء نے جو بھی اس وقت اہل حق علماء تھے انہوں نے ایک انار کے درخ کے نیچے بیٹھ کے تعلیم کا آغاز شروع کر دیا وہی تعلیم جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی کوئی نیا فرقہ اجاد نہیں کیا وہ جگہ چونکہ دیوبند میں تھی اتفاق سے تو جو علماء وہاں سے پڑھ کے جاتے تو ان کے ان کے نظریات کے حامل جو لوگ تھے ان کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا حالانکہ بہت سے ان میں دیوبند سے فارغ بھی نہیں تھے پورے برسغیر میں علماء پھیلے ہوئے تھے نا ندوت العلماء بھی تو تھا ندوت العلماء لیکن لوگ ان کو بھی کیا کہتے تھے دیوبندی میں تو دیوبند سے فارغ نہیں ہوں مجھے بھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں دیوبندی ریونڈ والے ریونڈ سے فارغ ہیں لیکن لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ اب یہ ایک علم بن گیا نشانی بن گئی کہ جو ربیل اول مناتے ہیں وہ بریلوی کہلائیں گے چونکہ احمد عددہ خان بریلوی صاحب کا تعلق کہاں سے تھا بریلی سے تو جو بریلی نہیں ہے تو ان کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا یہ غلط ہے نام یہ پڑھا ہے یہ پبلک نے نام رکھا ہے ان کا یہ علم ہیں دیوبند نے بھی نہیں رکھا لوگ خود ہی فرق کرنے کے لیے نا کچھ چیزیں لغت میں نیچرل ہوتی ہیں کچھ چیزیں خود بخود چیزوں کا نام پڑھ جاتا ہے اب اگر آپ اس بحث میں جاؤ کہ لاہور کا نام لاہور کس نے رکھا قیامت آ جائے گی نہیں پتا چلے گی لیکن لاہور تو پتہ نہیں کب سے ہوگا کراچی کا نام ہو سکتا ہے کراچی بعد میں پڑھا ہو لیکن یہ بدنی کب سے آباد ہوا ہو ہو سکتے پہلے اس کا نام کچھ اور ہو تو وہی علماء جو اہل سنت والجماعت کے علماء تھے جو شیعہ کے مقابلے میں تھے تو ان کو سنی کہا جاتا تھا اس وقت دیوبندی بریلوی نہیں تھا تو جو اس طرف چلے گئے تیجے چالیسوے کی طرف مائل ہو گئے اور ربیل اول میں یہ سب کچھ کرنے لگے تو چونکہ احمد ارخان بریلوی صاحب ان چیزوں کے قائل تھے تو لوگوں نے ان کو بریلوی کہنا شروع کر دیا ان کے مقابلے میں جتنے علماء تھے برے صغیر میں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں تھے تو ان تمام علماء کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا دیوبندی کہنا شروع کر دیا تو یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے کیونکہ ان کے عقائد سارے وہی صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ہم پانچ نمازوں کے قائل ہیں تو یہ کب سے چلا آ رہے ہیں صدیوں سے علماء دیوبند بیس رکت ترابی کے قائل ہیں یہ کب سے چلا آ رہا ہے صدیوں سے علماء دیوبند تین طلاقوں کو تین کہتے ہیں چاروں امام سارے صحابہ تین کو کیا کہتے ہیں تین کہتے ہیں علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ سب سے پہلا نمبر ابو بکر کا پھر عمر کا پھر عثمان پھر علی یہ تو سارے صحابہ تابین تابع تابین اسی کے قائل ہیں تو یہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کوئی ایک عقیدہ دکھاؤ علماء دیوبند کا جو انہیں گڑا ہو علماء دیوبند جب یہ کہتے ہیں نبی کے حیات قبر میں وہ دنیوی ہے تو اس کا مطلب بھی علماء دیوبند ہی بتائیں گے کہ وہ دنیوی سے مراد کیا ہے وہ یہ والی دنیوی نہیں ہیں جیسے ہم دنیا میں زندہ ہوتے ہیں وہ خود بتائیں گے ہماری نظر میں اس کا مفہوم کیا ہے لیکن خود ہی اپنی طرف سے مطلب بیان کرو پھر خود ہی ان پر فتوے لگانا شروع کر دو تو میں حلفیہ بولتا ہوں کہ علماء دیوبند کا ایک عقیدہ ایسا نہیں ہے جو جمہور امت کے خلاف ہو اور ہم ثابت کر سکتے ہیں الحمدللہ تو یہ صدیوں سے جو جو عقیدے شروع سے چلے آ رہے ہیں وہی عقیدیں ان میں ایک بھی دائیں بائیں نہیں ہوا ہے اور اگر کسی کا ہوا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں نہ علماء دیوبند اس کے ذمہ دار ہیں کوئی نیا فرقہ نہیں ہے صدیوں سے ہماری صندت الحمدللہ صحابہ سے جا کے ملتی ہے میں اپنی صندت پیش کر سکتا ہوں حدیث میں نے قصے پڑی انہوں نے قصے پڑی انہوں نے قصے پڑی یہ صندت پوری صحابہ سے جا کے ملے گی ہم تفسیر کی صندت صحابہ سے ملا سکتے ہیں حدیث کی صندت صحابہ سے ملا سکتے ہیں یہی دو چیزیں ہیں نا قرآن و سنت فقہ کی صندت ہم صحابہ سے ملا سکتے ہیں تو قرآن حدیث اور فقہ ان تینوں کا تو نام ہے نا اسلام اور کس چیز کا ہے تو جو نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم یہ نئے فرقوں کو نہیں مانتے ہیں وہ اپنی سنت دو چار پشتوں سے زیادہ آگے چلائی نہیں سکتے اس کا مطلب وہ مارکیٹ میں نئے آئے ہیں پرانے ہوتے تو سلسلہ جوڑتے ہیں نا اپنا پرانوں سے جا کے نہیں آری بیرہ خیالے بات ایک صاحب نے مجھے کہا میں آپ سے مناظرہ کروں گا علماء دیوبند کی اکابر غلط تھے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی کریں گے اس شرط پر ساتھ کہ آپ ہمارے اکابر پر کھیچڑ اچھالو گے تو میرے اوپر نہیں اچھال رہے ہیں میرے اوپر اچھالتے تو میں اپنا طفا کرتا اکابر پر اچھال رہے ہو تو پھر آپ بھی اپنے اکابر کی لس پیش کرو نبی تک تو میں بتاؤں گا آپ کی اکابر غلط تھے مجھے پتا تھا یہ اپنی لس پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی اکابر ہیں ہی نہیں یہ تھے ہی نہیں پیدا بو ہیں یہ فرقہ ہی اب وجود میں آیا ہے شارٹ ڈیڑھ دو سو سال پہلے تو یہ فرقہ وجود میں آیا ہے تو اکابر کہاں سے لے کر آیا گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے ہی غلط ہونا ثابت ہو جائے گا نا کہ ایک چیز نہیں آئی ہے تو وہ اسلام تو صدیوں پہلے آ چکا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ غلط ہے دوسرا کہتا ہے میں ثابت کروں گا تیرا باپ ہی نہیں ہے تو کون غلط ہے جس کا باپ ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی تو انسانوں سے ہوتی ہے ہم کب کہتے ہیں ہمارے سارے بزرگوں میں کوئی غلطی کبھی ہوئی نہیں ہے تو جو غلط ہے ہم اس کو غلط کہیں گے بھائی یہ بڑے بزرگ تھے مگر ان کی یہ بات غلط ہے ختم ہو گئی بات قصہ ختم اس میں ہمارے لئے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹینشن آپ کے لئے ہے کہ آپ کے سرے سے بزرگ ہے ہی نہیں اس کا مطلب آپ نئے پیدا ہوئے حدیث میں آتا ہے ہر نئی چیز کیا ہے گمراہی ہے تو نیا فرقہ کیوں گمراہی نہیں ہے پھر سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تو جب بھی کسی سے بات کرنی ہوتی انسان اس کے لیول پہ آکے بات کرتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کے دفعہ میں لگ جائیں اور آپ اپنا اکابری مارکیٹ میں نہ لے کر آؤ تو یہ تو یک طرفہ جنگ ہوئی نا تو اکابر اکابر کھیلنا ہے اببہ اکابا کھیلنا ہے رہے ہیں نا میں نے کوئی بیان کبھی آپ نے سنا پندرہ سالوں میں اس طرح کا بیان ہوا ہو لوگوں کو نا تکلیف ہو گئی یہ میں خارش کہنے والا تھا لیکن نامناسب لفظ ہے وہ نجومی والا واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ نجومی کے پاس گیا کہ میرے یہاں خارش ہو رہی ہے اس نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس مزید پیسہ آئے گا بادشاہ نے کہا میرے گھٹنے میں بھی خارش ہو رہی ہے اس نے کہا حضرت ایک اور ملک فتح ہونے والا ہے کیونکہ کتاب کھول کے دیکھا اس میں لکھا تب بادشاہ کہ اگر ہفتے کے دن گھٹنے میں خارش ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایک نیا ملک فتح ہونے والا ہے بادشاہ نے کہا میری یہاں بھی خارش ہو رہی ہے اس نے کہا حضرت کتاب کھولی کہ جس بادشاہ سلامت کے اگر پیر کے دن یہاں خارش ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے ایک بڑا اچھا شہزادہ پیدا ہونے والا ہے جو حکومت سنبھالے گا آپ کے بادشاہ بادشاہ نے کہا میری ادھر بھی خارش ہو اس نے کہا تمہیں خارش کی بیماری ہے علاج کر رہا ہوتا ہوں جائے تو یہ جو رفع لیدین کا مسئلہ ہے نا ان کا رفع لیدین حل ہو گیا تو یہ آمین پہ آئیں گے آمین سے ٹن مارا خیرات خلفل امام پہ جائے گے امام پہ بھی جائے گا پھر کسی اور مسئلے پر آئیں گے پھر المحند المفرنت پہ ٹن ماریں گے پھر بنو مئیہ بنو مئیہ ایسے بنو پھر یزید پھر وہاں سے ٹن مارا تو پتہ نہیں کتنی شخصیتیں ہیں وہ بحث کرتے کرتے تو اس کا مطلب ان کو یہ ان کی یہ بیماری ہے آپ کو تھوڑی ہے بھائی ان کو ہے نا تو جن کو ہے ان کو کرنے تو آپ نہیں کرو یہ کام آپ وہ کرو جو آپ کے کرنے کا ہے اپنے آپ کو اس خارش میں ڈالو نہیں حیات النبی ممات النبی کے مسئلے پنچ کراچی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا یہاں بھی یہ مسئلے پھڑے ہو گئے ہم نے پوری زندگی کبھی دیکھا حیات النبی پہ بیان کیا ہو یا ممات النبی کی مجھے تو خود بھی نہیں پتا تھا یہ ہے کیا ہم نے مدرسوں میں پڑا ہمیں تو نہ کسی نے بتایا نہ ہمارے بڑوں نے سیدھا سیدھا جو قرآن میں عقیدے لکھے ہیں بس ہوئی ہیں ضرورت ہی نہیں ہے ایک صاحب کہہ لگے نہیں حیات النبی ممات النبی بہت ضروری ہے میں نے کہا تمہاری بیوی کو پتا ہے کیا حیات النبی کا عقیدہ صحیح ممات اس کو بیچاری کو ان مسائل کا کیا پتا ہے میں نے کہا پھر اس کا مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے یا وہ گمرہ ہے وہ جہنم میں جائے گی تو ان کی سمجھ میں بات آگئی ان کی سمجھ میں بات آگئی کیار اگر یہ ضروری ہوتا تو میری بیوی کو بھی نکاح کے وقت امام صاحب یہ عقیدہ سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ چیزیں کسی اور کے مسئلے ہوتے ہیں وہ ہمارے مسئلے بن جاتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب جس قسم کے طبقے کے ساتھ بیٹھو گے وہی والی چیزیں جراسیم آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں تبلیغی جماعت میں بیٹھو گے تو آپ کو کبھی یہ ان مسائل میں آپ پڑھو گئے نہیں آپ کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ بن جائے گا یہ دین ہمارے اندر کیسے آئے گا پوری دنیا کے اندر آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جائے گا میرے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کو چار شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوجے گا آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بنے گا کہ یار چار کیوں نہیں ہو رہی دو نہیں ہو رہی لوگ تین تین کر رہے ہماری پہلی نہیں ہو رہی تو جس ڈیزائن کے ساتھ بیٹھو گے نا وہ ڈیزائن آپ کے اندر آئے گا تو سوچو کے بیٹھنا کہاں ہیں ہر دینی خطیب کو سننے کا نہیں ہوتا ہر وہ شخص جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کر بات کر رہا ہے اس کی بات سننے کی نہیں ہوتی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرف ہم کو دھکیل رہی ہے سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے